جو مارنگ ویلکم بیکٹو دے انگلیسٹوئی کلاسیس اور آز ہر روز کی طرح ایک نیا ایڈیٹوریل لے کر کے ہم آپ کے سامنے میں آ رہے ہیں اور یہ ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے بیٹو ورس یعنی کی بد سے بدتر ہونا یعنی جتنی سیٹی خراب تھی اس سے بھی جیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے تو یہ ہے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل آز ڈیٹھ ہے 25 جون 2020 اور اس سے پہلے کہ ہم اس ایڈیٹ پیز کو شروع کریں بتا دے کہ آج موسم بھی بہت ہی کچھ متحاری میں باریس ہو رہی ہے جب اردست باریس ہو رہی ہے اندھیرہ چھایا ہوا ہے اور میں تو گھر سے نہیں نکلا ہوں اور شاید مجھے لگتا ہے کہ آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ آج گھر میں ہی بیٹھے ہوں گے اور ابھی تک ابھی صوبہ کے ساڑھے دس بج رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ابھی سب لوگ اپنے اپنے گھر میں ہی ہوں گے اور کچھ پڑھ رہے ہوں گے کچھ ادھر ادھر موبائل پہ کچھ دیکھ رہے ہوں گے کچھ کر رہے ہوں گے تو اسی بچ میں نے سوچا کہ چلیے ٹھیک ہے موسم بھی ٹھیک ٹھیک ہے اس کو بنایا جائے اور یہ بیجلی کی آواز یہ بیجلی کی جبردست آواز آپ کے سامنے میں آ رہی ہے آپ کے کانوں میں سنائی پڑھ رہی ہوگی یہ آواز بیجلی کے جبردست گرزنی کی آواز چلیے تو اسی بچ ہم شروع کرتے ہیں موسم بھی ٹھنڈا ہے اور آج کل جتنے بھی آرٹیکل آ رہے ہیں وہ آرٹیکل میں اسپیشلی جو انٹرنیشنل ریولیشنز ہیں بھارت کا دوسرے دیشوں کے ساتھ میں خاص کر کے نیور کنٹریز نیوری کنٹریز کے ساتھ میں اس رسطوں میں بھی گرمی نہیں ہے ٹھنڈی ہی ہیں موسم ٹھنڈا ہے اور انتاراسٹیوے خاص کر کے پڑوسی سے رسطے ہیں وہ بھی ٹھنڈے ہی ہیں وہ بھی گرم نہیں ہے تو بیٹو ورس میں بد سے بدتر یہ آرٹیکل ہے پاکستان کے اور ہندوستان کے ریلیشن کے بیش the relationship between انڈیا اور پاکستان is ڈیٹوریٹنگ ڈی بائی دے and it is touching a new low پتیک دن یہ ایک گرت میں ہی جا رہا ہے اور ریلیشن میں کرواہٹ آ رہی ہے اور حال کے دنوں میں جو پاکستان نے جو انڈیا ہائی کمیشن کے کچھ اوفیشیلز کو کچھ پتادیگاری کو بندھک بنایا تھا ان کا شاید گرنیپ کیا تھا اور بعد میں ان کو چھوڑا تھا اور اسی بات پہ اسی کے ریٹیلیشن پہ ریٹیلیٹری موپ پہ یہ آرٹیکل چھاپا گیا ہے چلیے تو شروع کرتے ہیں in another round of ٹیٹ فو ٹیٹ مینوورز ٹیٹ فو ٹیٹ کا مطلب ہوتا ہے جیسے کو تیسا جیسے کو تیسا جب آپ دینے کے اگلے round میں اس کی اگلی کڑی میں انڈیا فالوڈ بائی پاکستان انڈیا فالوڈ بائی پاکستان has decided to half the strength of diplomatic missions in each other's capital انڈیا نے پاکستان کے نیتی کے انسار decide کیا ہے has decided to half the strength of diplomatic missions so بھی diplomatic missions ہیں دونوں دیشوں کے بیچ میں جو کوٹنیتik سمبند ہے جس کو mbc کے جریے بنائے رکھا جاتا ہے اس اس ستاف کی سنکھیا جو ہے وہ آدھا کرنے کے لیے فیصلہ ان لوگوں نے کیا ہے یہاں دیکھئے h alve half half ہے وہ h alf half جو ہوتا ہے noun ہوتا ہے اور اس کا word form ہوتا ہے h alve half یہ آدھا کرنا ہوتا ہے تو یہ word ہے ہوتا ہے now the government's decision جو سرکار کا decision can wait in a demarch to the Pakistani charge the affairs جو یہ سرکار کا decision ہے یہ ایک کھٹنیتک بیرود یا قطن demarch مطلب کھٹنیتک بیرود یا قطن یا آپ اپنی بات بیرود درج کراتے ہیں statement دیتے ہیں کوئی اپنا تر کرتے ہیں اسی کو ڈی مارچ کہا جاتا ہے تو اس کے جریعے پاکستانی charge affairs charge affairs کا مطلب جو معاملے کے منتری ہیں d affairs d کا مطلب یہ french word ہے اس کا مطلب ہوتا off تو یہ d کا مطلب off ہوتا ہے یہ french term char z affairs مطلب معاملوں کے منتری ان کو ٹیوزدے کو یہ بتا دیا گیا ہے فالوز the ill treatment and torture of indian personal posted in islamabad اور یہ سب کچھ جو ہوا ہے اس گھٹنا کرم کے بعد ہوا ہے جب ill treatment بھارتی بھارتی کرمشاری جو وہاں پہ ایوے پاکستان کے میسی میں جو کارز رات ہے انڈین ہائی کمیشن کے میشن میں تو ان کا ill treatment اور torture جب کیا گیا اسلام آباد میں تو اس کے بعد بھارت سرکار نے یہ قدم اٹھایا ان clear violation of their diplomatic rights اور یہ ان کے جو کوٹنیت کنوینشن اور اگریمنٹ کے اکورڈنگلی اس کا یہ clear violation ہے کھل کھلا اس کا اولنگل ہے پاکستان 's contention was that پاکستان کا جو تر تھا وہ یہ تھا کہ جو دو لوگ جن کو ارس کیا گیا تھا وہ فک کرنسی ٹکھے ہوئے تھے جالی نوٹ ان کے پاس پائے گئے but it is more likely the action was a response to arrest and the expulsion of two پاکستان high commission officials accused of espionage last month but it is more likely لیکن بہت ادھیک سمحاؤنا اس بات کی ہے کہ the action was a reason response to arrest کہ یہ پاکستان نے action لیا ہے یہ قریا کے بیبرت پرت قریا ہے جس میں بھارت نے expulsion of two پاکستان high commission officials پاکستان کے دو پاکستان high commission یعنی دوتا واس کے دو کرمشاری وں کو بھارت نے دیش سے نکال دیا ہے expulsion مطلب دیش سے باہر کر دیا ہے accused of spionage جن پہ یہ عاروپ ہے کہ جاسوسی وہ کر رہے تھے بھارت کے خلاف اور پاکستان میں وہ یہاں کے inputs بھیج رہے تھے یہ آسٹ من کی گھٹنا ہے جن کو بھارتی سرکشہ کرمیوں نے اپنے کسٹی میں بھی لیا تھا اور پوچھ تاز کرنے کے بعد ان کو چھوڑا تھا نیو ڈیلی نے پاکستان کے ہائی کمیشن آفیشل یہ نشانہ سادھا ہے ان پہ دوش آروپ لگایا ہے اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ راج دوتا واس میں کرنشاری ہوتے ہیں یہ ٹیرر آرگین سے بھی ان کا لنک ہوتا ہے اور ایک سرکار نے دیا ہے اس میں ایک کارن یہ بھی ہے کہ یہ انڈیا میں پہ لیکن یہ اپنا ٹیرر نیٹ ورک پھیلاتے ہیں جو ایسے دیش ایسے 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 پاکستان آر انڈیا اور پاکستان میں جیسی دشمنی ہے اور جس طریقے سے حام فل ریلیشن ہے اور ٹائز ہیں تو ایسے دیش میں ایک سرک جو گھٹنائے ہوتی ہیں آر نوٹ انکومن یہ انکومن نہیں ہوتی یہ ایک روز مرے کی بات ہوتی ہے اور یہ جنرل سی بات ہوتی ہے کیونکہ ان کے بیچ مت بھید ہوتا ہے تو کسی نہ کسی بات پہ ایسے دیش ایک دوسری دیش کے دیپلم میشن کے آفیشل کو ایکس پیل کرتے ہیں دیش ایس ایس تائم سچ میجر ہز بین تیکن سنس 2001 لیکن یہ پہلی بار ہوا ہے جب 2001 کے بار ایسا قدم اٹھایا گیا ہے سچ ایسا قدم ہز بین ٹیکن لیا گیا ہے 2001 کے بار سے پارلیمنٹ اٹیک دیسمبر 2001 تب دیسمبر 2001 میں پارلیمنٹ اٹیک ہوا تھا اور اُس سمی کا سب سے بڑا ملیٹری مویلیزیشن ملیٹری کو اینڈیا اور پاکستان کے برڈر پہ بھیجا گیا تھا اُس سمی اور آپریشن پراکرم ور ترگیر اور آپریشن پراکرم جو تھے اس نے بھی ٹریگر کا کام کیا ہے یعنی اس نے بھی آگ میں گھی کا کام کیا ہے اس کو بڑھایا ہے پھر سے پڑھتے ہیں ہم لوگ پارلیمنٹ اٹیک دیسمبر 2001 جو ریلیشن سی بدلے ہیں خراب ہوئے ہیں انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں اس کے جو کارن ہیں پارلیمنٹ اٹیک ہوا تھا تو اس سمی بہت بڑی سینہ کا موبلیزیشن ہو گیا تھا انڈیا اور پاکستان کے بورڈر پہ پھر آپریشن پراکرم ہوا تھا یہ سب گھٹنا ہے جو ہیں انہوں نے ٹریگر کا کام کیا ہے ریلیشن کو بگاڑھنے میں eventually after a thaw in ties ریشتو میں تھوڑی سی نرمی آئی گرمہ آئی دھیرے دھیرے پرائی مینیسٹر اٹل بہاری بازپی ویزی ٹو پاکستان فور سارک سمیت ان دو 2004 اور بھارت کے پردھان منتری تتکالین پردھان منتری سری اٹل بہاری بازپی نے 2004 سارک سمیت پاکستان میں کیا تھا یہاں دھیان رکھئے گا دو سارک سمیت یہ بھی ایک ارگی ایوینٹ ہے اور ایوینٹ کے پہلے آرٹیکل یہاں پہ دو لگا ہوا ہے تو دیکھئے کہیں بھی ایوینٹ ہو کوئی آرگی آرگی نام ہو چاہے وہ پروپر ناؤن سے ہی کیوں نہیں ہو آرٹیکل جو ریلیشنسیپ میں بہت زیادہ کرواہت آرہی تھی ایک دوسرے میں انمیقل سیچویشن بنے ہوئے تھے دشمن دشمنی والا جو ریشتہ تھا وہ بنا ہوا تھا تو یہ موو جو تھا یہ ریورس ہوا تھوڑا سا یہ بدلا اور ڈیپلومیٹ پر گریجوالی ٹیکن بیک دشمن دیپلومیٹ دوسرے کے دیش میں ان کو فول سٹین پر لائے گیا ان کی سنکھیا سو سے اوپر کی گئی ایک دوسری کے دوت آواز میں دا لیٹس ڈیسیزن فالوز نوٹ ون ایوینت جو حال کے ڈیسیزن ہے اس میں صرف ایک گھٹنا ہی کافی نہیں ہے اور ایک بلکہ ایک سامانی روپ سے پچھلے سال سے انڈیا اور پاکستان کے بھی جو ریلیشن ہے اس میں ڈاؤن ترن شروع ہو رہا ہے ڈاؤن سلائد شروع ہو رہا ہے اس میں گراوات شروع ہو رہی ہے اس میں نیچے جانے کی پرکریا شروع ہے پچھلے ایک سال سے آفتر پلواما آٹیک آفتر 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 سرکار نے کی آرٹیکل سے 370 کو ہٹایا جائے گا اور سمیدھان میں سنسودن کیا جائے گا کنسٹیچوشن ان ری آرگینائز جمو ان کشمیر اور جمو اور کشمیر کو پھر سے ایک اکریت کیا جائے اور ان کو راجے بنایا جائے پہلے سے ان کی جو اسپیشل کیاٹگری یا اسپیشل اسٹیٹس تھا اس کو ختم کر کے اب اس کو بھارت کے اندر ایک راجے کے روپ میں دیکھا جائے حالانکہ ابھی ان کو اسٹیٹ کا درزہ نہیں دیا گیا ہے ابھی وہ ut union territory کے روپ میں ابھی رکھے گیا ہے لیکن ان کا اسپیشل اسٹیٹس ختم کر دیا گیا ہے انڈیا اور پاکستان have snapped all trading ties ان گھٹناوں کی وجہ سے انڈیا اور پاکستان نے سارے جو نے ان گھٹناوں کی وجہ سے نہیں اس میں سے ایک گھٹنا یہ بھی ہے کہ انڈیا اور پاکستان نے اپنے بیعپاری کے رسطے بھی توڑ دیئے بیعپار ہوگیرہ بھی ایک دوسری کے دیشے بند کر دیا downgraded graded missions اور اس نے کیا ہوا کی جو رازنیک دھوتا آواز اور رازنیک سمبند ہیں اس میں گراؤٹ لائی اس کی سنکھیاں میں گراؤٹ آئی now without high commissioners اور ابھی جو اسٹیٹی بنی ہوئی ہے ایک دوسری کے دیش میں ڈھوتا آواز تو ہے لیکن اس کے اچھا یک ہائی کمیشنر نہیں ہے بس ماملی سٹاف ہوگی رہے ہیں وہ ہی کام کرتے ہیں لیکن جو ایمیسٹر ہوتے ہیں راز دوتھ ہوتے ہیں وہ یہ دونوں دیش کے جو ڈھوتا آواز ہیں اس میں دونوں میں کسی کے پاس ایمیسٹر نہیں ہے کسی نے نہیں رکھا ہے and shut down most diplomatic ایکٹیوٹیز اور بہت ساری جو ڈھوت نیتک کھریہ کلاپ ہیں actions ہیں یہ دونوں دیش اپنے اپنے دیش میں ایک دوسرے کے دیش میں بند کر چکے ہیں بس ماملی سا ایکٹیوٹیز ایک دوسرے کے ایمیسٹر میں ہوتا ہے اب آئیے تھوڑا سامنے لوگ یہاں پیچھے چلتے ہیں کہ یہاں دو کا یوز ہوا ہے دیکھئے پولواما پروپر ناؤن ہے لیکن پولواما یہ ایک انسیڈنٹ بنتا ہے گھٹنا بنتی ہے اور گھٹنا کے پہلے دو کا یوز ہوتا ہے اس بات کو یاد رکھئے گا چاہے وہ پروپر ناؤن ہی ہے کیوں نہیں ہو پھر سے دیکھئے دو بالا کو ٹیرے سٹرائک پھر سے پروپر ناؤن ہے لیکن یہاں بھی آرٹیکل کا یوز ہوا ہے کیونکہ یہ ایک ایونٹ بن رہا ہے آگے بھی یہاں پہ آپ دیکھئے دو اگسٹ فائیو ڈیسیزن یہ پانچ اگسٹ والے ڈیسیزن کو تو اگسٹ کے پہلے بھی یہاں آرٹیکل کا یوز ہو رہا ہے جبکہ اگسٹ کے پہلے جنوری کے پہلے آرٹیکل کا یوز نہیں ہوتا ہے لیکن یہ ایک ناؤن فریز بنا ایک ناؤن بنائے کی پانچ اگسٹ والے ڈیسیزن ٹھیک ہے تو یہاں بھی آرٹیکل کا یوز ہوتا ہے کتنا کمپلیکیٹڈ ہے آرٹیکل کا یوز اس کو آپ کو دیکھتے چلنا پڑے گا اور سمجھتے رہنا پڑے گا آگے ہیں انڈیا انڈیا اور پاکستان کے بیچ کوئی بادشت نہیں ہوئی ہے یہاں پہ دیکھئے یہ تھوڑا سا عزیبوگری پیٹرن ہے ہی بھی آیا ہے اور ہی بھی آیا ہے ایک پرزین ٹینس کا ورب ہے اور ایک پاس ٹینس کا ورب ہے تو آپ یہ دیکھئے کہ اگر اس سنٹینس کے ٹینس کو اگر آپ دیکھنا چاہیں گے کہ کس ٹینس میں سنٹینس ہے تو اٹپٹا سا آپ کو لائے گا لیکن کلوزلی واش کریں اگر آپ تو دیکھئے کہ یہاں پہ ہیب جو آیا ہے یہ پرزین ٹینس کو سمبولائز کر رہا ہے کیونکہ یہ ہیلپنگ ورب ہیب ہے اور اس کے ہیڈ جو ہے یہ ہیلپنگ ورب نہیں ہو کرکے یہ مین ورب ہے ہیب کا ویٹری ہیڈ ہے تو پرزین ٹینس ہیب کے بعد ہیب کا تھرڈ فرم لگتا ہے تو یہ ہیڈ جو ہے یہ ورب کے تھرڈ فرم کے روپ میں آیا ہے تو یہاں پہ یہ ٹینس پاسٹ میں نہیں ہے بلکہ یہ پرزین پرفیکٹ کا ہے اور پرزین پرفیکٹ کا یہ ہیب ہیلپنگ ورب ہو گیا اور ہیڈ اس کا ہیب کا ویٹری ہو گیا جو کی باتچیت کرنے کے سنس میں اس کا یوز کیا گیا ہے تو یہ پرزین پرفیکٹ کا ٹینس ہے وین پیم موڈی وزٹید لاہور جب پردان منتری موڈی لاہور گیا تھے جب پردان منتری جب پردان منتری موڈی لاہور گیا تھے اور دونوں ہی پردان منتری کچھ مہینے بعد میں ملے تھے جب پردان منتری موڈی جتنے بھی کھیل کے سمبند ہیں اور سانسکریٹک سمبند ہیں وہ آدان پردان ہیں وہ سب کچھ بھی بند ہیں ویجا بھی ایک دوسری کے دیش کو نہیں دیا جا رہا ہے apart from the rare exception being made for the کرتارپور corridor inaugurated last year سوائے exception یہ ہے کرتارپور corridor میں جو سکھ سردھالو تھے پچھلے سال اور کرتارپور corridor گئے تھے وہاں پہ گردواروں گئے تھے اور پوجہ یاشنا کی تھی ان لوگوں نے تو وہ بینہ ویجا کے ویجا فری انٹری تھی پاکستان کے کرتارپور میں جو کی وہاں پہ ایک بھبے گردوارہ بنا ہوا ہے اور اس کو پاکستان نے ابھی حال ہی میں کھولا ہے سکھ سردھالو کے لئے from the LOC LOC سے where ceasefire violations continue to claim lives جہاں پہ ceasefire violation یودھ بیرام کا اولندھن جاری ہے اور یہ جیون لے رہا ہے یعنی کہ لوگوں کی موت ہو رہی ہے soldiers کی موت ہو رہی ہے civilians کی موت ہو رہی ہے دونوں ہی سیڈ میں to practically every multilateral forum یہاں اس گھٹنا سے لے ہر multilateral forum پہ یعنی کہ بہت اچھیے جو forum ہیں جو منچ ہیں اس پہ انڈیا اور پاکستان are apart of جس کے انڈیا اور پاکستان جس میں حصیدار ہیں یا جس میں بھاگ لیتے ہیں both sides are at daggers drawn دونوں ہی دیش جو ہیں میں دشمنی ہیں دونوں ہی دیش ایک دوسرے کے خلافت میں ہیں ایک دوسرے کے بیرود میں ہیں یعنی کہ یہ جو relation ہے LSE پہ ceasefire violation سے بھی کو بھی درش آتا ہے اس کے بعد میں انٹرنیشنل فورم پہ منچ پہ دونوں ہی دیش ایک دوسرے کے بیرود کھڑے ہوتے ہیں even on non-contentious issues یہاں تک کی جو گیر ویبادت سمسیائیں ہیں جیسا کی such as cooperating on the coronavirus pandemic coronavirus مہامالی پہ ایک دوسرے کے ساتھ آنے کی بات ہے یا as a part of the SAR grouping یا SAR grouping کے روپ میں کی بات ہو SAR کا full form ہوتا ہے South Asian association of regional cooperation اور collaborating اور اس کا مکھیال ہے کٹ مانڈو میں ہے اور collaborating against the recent locust invasion اور حال میں جو locust ٹیڈیو کا جو حملہ ہوا ہے خیتوں پہ اس کے اگنسٹ میں collaborate کرنے صحیح کرنے کی بات ہے that affected the reason جس سے کی اس شیطر میں کافی پروہاو پڑا ہے اسلام آباد and new Delhi are unable to find common cause پھر بھی اتنی ساری سمسیائوں کے بعد اسلام آباد اور new Delhi ایک ایسے platform پہ نہیں آتے ہیں جہاں پہ دونوں کے راستے ایک ہو دونوں کا من ملا ہوا ہو اور دونوں ایک سوچ کے ساتھ کام کر سکے are unable to find common cause while the present seems bleak اب پیپر یہ کہتا ہے کہ present جو ہے پھیکا پھیکا اندھیرا ہے سونا ہے ورطمان میں کچھ relation میں گرم جوشی یا گرمہات کی کوئی بھی گنجائیس نظر نہیں آرہی ہے the future does not auger well for a change اور جو بھوشی بھی آنے والا بھی سمیہ ہے اس میں بھی کچھ اس کی بھی گرم میں بھی کچھ اچھے relation سے اچھی باتیں نہیں چھپی ہیں auger کا مطلب ہوتا ہے بھوشی بتانا یا شکون اب شکون بتانا تو does not auger یہ کچھ شوب شکون کچھ شوب سندیش نہیں دے رہا ہے particularly as India China tensions occupy New Delhi's concerns and focus اور خاص کر کے India اور China کے جو tensions ہیں اس میں New Delhi کا focus ڈھیان بہت زیادہ کندریت ہے بہت زیادہ energy New Delhi نے اپنا اس میں لگائے ہوا ہے the decision to reduce mission strength is unlikely to impact working relations is unlikely to impact working relations اسے ابھی ہلا کی working relations پہ کوئی اثر خاص نہیں پڑے گا between India اور Pakistan کے بیچ میں حال کے دنوں میں it is a sign حالا کی یہ سنکیت ہے ہلا کی یہ opposite جا رہا ہے that just when it seems ties between two neighbors cannot بہت آج امید آپ لوگ سمجھے ہوں گے ہوں آپ کوئی requirement لگتا ہے کچھ اور جوڑنا چاہیے گھٹانا چاہیے تو آپ اپنے inputs ہمیں message کر کے دے سکتے ہیں یا آپ ہمیں comments بھی کر سکتے ہیں have a nice day see you again tomorrow